انڈیا کا نمبر وان انسٹیٹوٹ کون ہے؟ ایسی ایسی کو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوگئے ہماری پہچان ہی ہمارے لئے سب کچھ ہوتی ہے اگر ہم اپنی پہچان دوسروں سے چھپائیں گے یا اس کو بدلنے کی کوسس کریں گے تو اس سے ہمیں بہت سے پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی چیز کو سمجھانے کے لئے چھوٹی سی سٹوڑی آپ کے لئے دوستو ایک آدمی تا جس کے پر ایک گھدہ تھا اور بہت قریب ہونے کے قرآن وہ گھدے کو بہت اچھے سے اس کا پالن پوسن نہیں کر پا رہا تھا اور وہ گھدہ بہت جڑا کمجور ہو چکا تھا اور اسی قرآن وہ اس کو کسی کام کا نہیں آ پا رہا تھا تو ایک دن جنگل گھومتے ہوئے اس سے سیر کی خال مل گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں گھدے کو سیر کی خال پینا دیتا ہوں اور لوگوں کے کھیٹ میں چھوڑ دوں گا تو لوگ اس کو دیکھ کر اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ مست اپنا لوگوں کی کھیٹ سے کھا پی کر باپس آ جائے گا ایسا وہ دو تین دن تک کٹا رہا وہ اس کو سیر کی خال پینا دیا اور نے کھیٹ پہ چھوڑ دیا اور کھیٹ پہ جانے کے بعد میں جو کھیٹ کا پورا جو فسل ہوتی تھی وہ اس نے پوری نسٹ کر دی کھا گیا ایک دن کیا ہوا وہ ایسے ہی دن کھیٹ میں تھا اور ایسے ہی کچھ فسلوں کو کھا رہا تھا تو کسی دوسرے گھدے نے جیسی آواز دی تو یہ آواز سنتے اس گھدے نے جو سیرگی خال میں تھا اس نے بھی گھدے والی آواز دے دی اور یہ لوگوں نے سن لی اور جیسی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ریل میں سیر نہیں یہ گھتا ہے تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے پیٹ پیٹ کے مارا اور اس کی جان لے لی دوستو اس کہانی سے یہی ہمیں سچا ملتی ہے کہ اگر آپ اپنی پہچان کو چھپا کر کام کریں گے یا اگر آپ اپنی چیزوں کو نہیں بتا کر یا آپ اپنی چیزوں کو بتائیں گے نہیں اور کام کریں گے آگے جا کے آپ کو کسی نہ کسی پردشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میری رائی یہ ہے کہ ہماری جو پہچان ہوتی ہے وہی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے ہمیسا اپنی پہچان کو سٹرنگ بنائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پہچان کمجور ہے تو اس کو مجبود بنائیے اور لوگوں کو اپنی پہچان بتانے میں کبھی بھی سرمائی نہیں دوستو اسی طرح جو رہے چینل سے سسکرائب کرجے لائک کیجے اور سیئر کیجے موسیقی